موسیقی مسیح کے بابرکت نام میں آپ سب کی اسلامتی ہو میں ہوں آپ کے پروگرام کی ہوسٹ ستارہ سنیل اور ہمیشہ کی طرح اپنے مدلل جب آباد کے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ پاسٹر شفیق کامل صاحب ناظرین آپ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا نام ہے حتم سچائی اور اب کا جو موضوع ہے وہ ہے کینن اس سے پہلے اس پر آپ کئی پروگرام دیکھ چکے ہیں اور آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس کا جو موضوع ہے وہ ہے آج کے دور میں کینن کا کرائٹیریا کیا ہے تو ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف پاسٹر شفیق کامل سے ہم جانتے ہیں ان سوالات کے جواب جو آپ جاننا چاہتے ہیں پاسٹر شفیق پچھلے پروگرام میں آپ نے ذکر کیا تھا کہ پہلی صدی میں جو ہے وہ اس کا کینن کا کرائٹیریا کیا تھا تو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا موجودہ صدی میں بھی موجودہ دور میں اور صدی میں بھی کینن کا کرائٹیریا سیم ہیں میرے خیال میں تو پاسٹر شفیق سیم ہی ہونا چاہیے آپ کے کہتے ہیں لاجکلی آپ صحیح بات کر رہی ہیں کہ کرائٹیریا تو سیم ہی ہونا چاہیے لیکن پھر بھی سم ٹائم ایک لائن آف ڈی مارکیشن ہوتی ہے تو میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ پلوس کے جو خطوط تھے وہ بھیج تھے تھے مختلف قدیسیہوں کے اور وہ لوگ پلوس کی تحریر کو بھی پہچانتے تھے آج بھی آپ یہ دیکھیں کہ جو دوست ہیں ایک دوسرے کی تحریر ایک دوسرے کے دست خط پہچانتے ہیں اور کئی خطوط میں میں نے پڑھ کے بتایا تھا کہ پلوس رسول نے اپنے دست خط سبت کی ہے جو لکھا کہ میں اپنے ہاتھ سے لکھ رہا ہوں دست خط یہی میرا نشان ہے تو وہ بھی لکھتے تھے ان کی تحریر کو بھی پہچانتے تھے ان کے دست خط کو بھی پہچانتے تھے لیکن اب دوہزار سال ہو گئے ہمارے پاس وہ والی تحریر نہیں ہے جن پر پلوس کے دست خط تھے تو اس لیے نہ ہم ان کی طرز تحریر جو ہینڈ ریٹنر تحریر تھی اس کو پہچانتے ہیں لیکن پھر بھی آج کے دور میں ہم نے ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں ہم دست خط نہیں پچانیں گے لیکن اور ڈیفرنٹ باتیں ہیں جن کی ویسے ہم پہچانیں گے کہ یہ خط پلوس کے ہیں یا یہ کینن کا کرائیٹیریا تو اس طرح سے سلائٹلی ڈیفرنٹ ہے میں آپ کسی سوال سے پاس سب لنک کرتا ہوں دوسرے سوال پوچھوں گی آپ نے کہا تھا کہ اپتدائی کلیسیا کے لوگ پلوس کی تحریر اور دست خط پہچانتے تھے تو موجودہ دور کے لوگ تو نہ تحریر پہچانتے ہیں دست خط کو تو اس سے کنفیوزن نہیں پیدا ہوگا لوگوں کے درمیان نہیں کوئی کنفیوزن نہیں خدا ہر دور میں کرسچن کے اندر ایسے سکالر ایسے مردان خدا کھڑے کر دیتا ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں ایک محاورہ ہے کہ اڑتی چڑیا کے پر گئے ہیں تو یہ ایسے سکالر ہیں جو اس تحریر کو پہچانتے ہیں آپ کے اپنے ملک کے اندر ایسے لوگ ہیں جو غالب کی تحریر کو پہچانتے ہیں بلے شاہ کی تحریر کو پہچانتے ہیں بلے شاہ کی تحریر کو پہچانتے ہیں اکبال کی تحریر کو اشفاہ قیمت کی تو میں نے جب بی ایسے کیا تو میں اردو لٹریچر بہت پڑھتا تھا اس وقت مجھے غالب کا پورا دیوان حرف بحرف یاد تھا آپ کو یہ ایک مصرہ بولے تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ دوسرا اس کا مصرہ کیا ہے اور اگر آپ اس کے شعر میں سے کوئی لفظ تبدیل کر کے مجھے بتائیں تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ والا لفظ فالت ہوئے یہ اصل اس کا نہیں ہے تو آج بھی ایسے لوگ ہیں جو اس کی تحریر کو ان تحریروں کو پہچانتے ہیں بے شک دست کرتے ہیں لیکن وہ ان کی طرز تحریر کو پہچانتے ہیں تو طرز تحریر میٹر کرتا ہے جیسے والوس اپنے خطوط میں شروع میں ہی کہتا ہے کہ میں خدا کا بندہ اور رسول ہے اور انڈ وہ اس پر کرتا ہے کہ آپ سب پر خدا کا فضل ہوتا رہے تو ایک پہچان ہے ان کے خطوط کی ٹھیک ہے طرز تحریر کے اندر بھی دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ رائٹنگ کیسے لکھتے ہیں لیکن ایک سٹائل آپ کا اس سٹائل سے بھی پہچان آ جاتا ہے راشد الخیری ایک اردو زبان کا رائٹر ہے اس کی آپ تحریر اگر آپ نے اس کو پڑھا تو اس کی تحریر اس کا لکھنے کا سٹائل اس کے محاوروں کی چائز وہ فرق ہے اسی طرح پلوس کا بھی ایک سٹائل ہے پتہ چل جاتا ہے پاس صاحب ایک سوال ہے رول قدس کا فیرست مسلمہ میں کیا رول ہے رول قدس نے کیا رول پلے کیا ہے 66 کتابوں کو مرتب کرنے میں دیکھیں رول قدس کا فیرست مسلمہ کے اندر ہمیشہ سے رول ہے چونہی اور بہت امپارٹنٹ رول ہے مطلب بائبل کے اندر یہ بات یہ ہونا چود ماں باپ اس کی چھبیچویں آیت پڑھیں تو لکھا ہے کہ رول قدس صرف نبوت کی رونہ تھی بلکہ یہ گواہی کی روبی تھی کہ تفسیر اور تخری کی روبی تھی آئیت پڑھ گئے رول قدس تمہارا استاد ہوگا اور تمہیں میری باتیں یاد کرائے گا تو رسولوں نے جب لکھا ہے تو رول قدس ان کو گائیڈ کر رہا تھا انہوں نے بعض لوگوں کا خیال ہے کچھ لوگ اتراز یہ کر دیتے ہیں کہ مسیح کے جانے کے بعد انہوں نے لکھا اتنا ٹائم گزر پہلی بات ہے کہ ٹائم بھی زیادہ نہیں گزرا تھا لیکن چونکہ وہ سو سال بھی گزر گئے ہوتے دو سو سال بھی پانچ سو سال بھی تو رول قدس سے لکھو آ رہا ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن ان کو زیادہ عرصہ بھی نہیں ہوا تھا اور رول قدس ان کو یاد کر آ رہا تھا لکھا ہوا ہے پاس صرف اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ رول قدس کا کرائیٹیریا ابتدائی دور میں اور آج کے دور میں تقریباً سیم ہے بڑی حد تک تو سیم ہی ہے آپ صحیح کہہ رہی ہیں لیکن اس میں میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں کہ آج کل رول قدس کی انوالمنٹ بلکہ اور زیادہ ہے سیم ٹھیک ہے لیکن ایک قدم اور آگے ہے ایف ایف بروس اور ایچ ایل ایلیسن بہت بڑے نیو ٹیسٹرمنٹ کے سکالر ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ رول قدس کا کردار صرف یہ نہیں تھا کہ وہ رائٹرز کو گائیڈ کر رہا تھا کہ وہ لکھیں یہ اتنا کرائیٹریا ہافوے تھا آدھا کام تھا پورا کام رول قدس کا اس وقت ہوتا ہے اس سے اب یہ مت سمجھئے گا کہ میں رول قدس کی امیت کو کم کر رہا ہوں بلکہ میں تو رول قدس کی امیت کو زیادہ کر رہا ہوں اجاگر کر رہا ہوں کہ رول قدس کا کام صرف لکھوانا نہیں تھا بلکہ آج جب آپ نیو ٹیسٹرمنٹ کو یا بائبل کو پڑھتے ہیں تو اس کی تشریح اور اس کا کانٹیکس آپ کو درست طریقے سے سمجھ آ جائے تو یہ بھی رول قدس کا کام ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے سکالرس نے جب بائبل کی تفسیر کی ہے نیو ٹیسٹرمنٹ کی تفسیر کی ہے اور ایسے ایسے گہور انہوں نے اس مندر سے نکال کے آپ نے سامنے رکھ دی ہیں تو اس سے ہمیں واقعی یہ بات کنفرم ہو جاتی ہے کہ تشریح کرنے کے اندر بھی اس کو پڑھنے میں بھی اس کو سمینے بھی پاک روح امپارٹنٹ رول ہے پاسے ہمارے جو اہلِ وطن ہیں یا اہلِ اسلام ہیں ان کا ماننا ہے کہ ہر قوم میں رسول آتا ہے اس کا مطلب کیا یہ لیا جا سکتا ہے کہ ہر قوم میں الہام بھی ہوتا ہے کیا یہ ضروری ہے رسول آتا ہے تو الہام بھی ہوتا ہے دیکھیں جس طرح اہلِ اسلام کہتے ہیں کہ ہر قوم میں ایک رسول آتا ہے تو یہ تو بہت مشکل ہے کہ میں ان کے ساتھ اتفاق کروں لیکن اگین میں کہتا ہوں کہ ہر چیز میں ایک لائن آف ڈی مارکیشن وہ اتنی بھاریک ہوتی ہے کہ سم ٹائم عام لوگوں کو تو وہ ڈیفرنس ڈیفرنس نظر ہی نہیں آتا ہے وہ ایک جیسا ہی نظر آتا ہے لیکن بہت بھاریک بھی نہیں کے ساتھ جب آپ دیکھتے ہیں تو ایک ڈیفرنس ہوتا ہے خدا اس کائنات کا خدا ہے تو ریویلیشن دو طریقے سے کرتا ہے ایک سپیشل ریویلیشن ہے ایک جنرل ریویلیشن ہے جنرل ریویلیشن آپ کو پوری کائنات میں نظر آ جائے گا تمام قوموں میں نظر آ جائے گا تمام انسانوں میں جنرل ریویلیشن آ جائے گا کہ خدا کسی نہ کسی طریقے سے اس کو گائیڈ کر رہا تھا مثلا چوری کرنا بری بات ہے یہ کس کو نہیں بتا اگر کسی نے بائبل نہیں بھی پڑی تو اس کو پتا ہے کہ چوری کرنا بری بات ہے اور تقریباً ہر قوم میں یہ چیز ہے چوری کرنا بھی یہ علاقہ بات ہے کہ کئی چوری بڑے شوق سے کرتے ہیں لیکن پتہ ضرور ہوتا ہے کہ یہ کام برا ہے جھوٹ بولنا یہ ہر شخص کو پتہ ہے اور بائبل میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ اچھے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں تو اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ جنرل ریویلیشن بھی ایک ہے تو یہ ہر اچھا ایک ہے سپیشل ریویلیشن میں اسی بارے میں پوچھا چاہتا ہوں سپیشل ریویلیشن سے کیا مراد ہے سپیشل ریویلیشن سے مراد یہ ہے کہ جو خدا نے چھے سٹھ کتابیں لکھوائی ہیں تو یہ سپیشل ریویلیشن ہے یہ خدا کا سپیشل ریویلیشن ہے یہ مقصوص لوگوں پر ہوا یہ ریویلیشن ہر انسان پہ نہیں ہو سکتا نہ ہر قوم پہ ہو سکتا ہے ڈاکٹر کیر ناصر کہا کرتے تھے کہ الہام کا بائبل کے علاوہ کسی کے پاس ایک فکرہ بھی نہیں ہے تو میرا ماننا یہی ہے میں وہ ڈاکٹر کیر ناصر صاحب کی بات مجھے بہت اپیل کرتی ہے کہ بائبل کے علاوہ کسی کے پاس سپیشل ریویلیشن نہیں ہے پاس سپیشل ریویلیشن سے راسخل اتقادی آرثورڈکسی کا اولین کلیسیوں میں تو کرائیٹیریا تھا کیا موجودہ دور میں بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کوئی کرائیٹیریا ہے ایکڈیکٹلی اولین کلیسیوں میں تو یہ کرائیٹیریا تھا کہ کوئی بھی کتاب ہو یہ راسخل اتقادی کے مطابق ہونی چاہیے اب یہ راسخل اتقادی یا آرثورڈکسی کیا کیا دیکھیں جب بہت ساری کتابیں لوگوں نے لکھ دی شہرت کے لیے آناجیل کے علاوہ بھی لوگوں نے کتابیں لکھ دی تو یہ ایشو تھا اس وقت بھی کہ کون سی کتاب صحیح ہے کون سی صحیح نہیں اور جب مشن کا کام کرنے کے لیے کلیسی آئیں رسول اور مختلف کرسچن نکلے تو ان کے لیے یہ پرابلم تھا کہ کون سی کتاب سے پریچ کیا جائے تو اس وقت کینن کو بنانا یا کینن کو فکس کرنا بہت ضروری تھا کہ کون سی کتابیں ہیں شامل کی جائے جی کون سی نا شامل کی جائے تو اس میں آرثورڈکسی اس وقت یہ تھی کریڈ پہلے بن چکے تھے پہلوس کہتا ہے کہ مجھے سب سے پہلے جو بات پہنچی کہ مسیح اسو کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کی خاطر مر گیا دفن ہوا اور کتاب مقدسی کے مطابق تیسے دن مرد مسیح جی اٹھا تو وہ کہتا مجھے یہ بات پہنچی میں نے تمہیں پہنچا دی اس کا مطلب نیو ٹیسٹرمنٹ بعد میں لکھا گیا لیکن کریڈ پہلے بن چکا تھا آرثورڈاکسی پہلے بن چکی تھی کچھ وقت رسول بھی اور رسولوں کے جو شاگر تھے جب فرس سینچری کے کرسچن اور چرچ فادر سارے وہ یہ جانتے تھے نمبر ون جو بھی کتاب ہے بائبل میں شامل کرنی وہ مسیح کے بارے میں کیا بولتی ہے مسیح کی ذات کے بارے میں درست انفرمیشن ہے اس کی کروسی فکشن کو اس کی موت کو اس کے جی اٹھنے جو بیسک اکی دے اس میں کروسی فکشن اور مسیح اسو کا مردوں میں سے جی اٹھنا اور پھر اپنے شاگردوں کو حکم دینا کہ جا جا کے ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کریں اگر یہ ایونٹ اچھا اور پھر نجات خوشخبری گوڈ نیوز یہ ایونٹ کسی کتاب سے خارج ہیں تو وہ وہ الہامی نہیں ہیں الہامی نہیں ہیں کیونکہ اورتھوڈوکسی کے خلاف ہے چرچ نے تو سب سے پہلے ان چیزوں کو ماننا شروع کیا ایک اور بات کہ جتنے لوگ بھی کرسچن ہوئے آپ کو پتا کہ مسیح اسو کی زمینی خدمت کے دران لوگ یہودی اسرائیلی مسیح اسو کی اس لیے زیادہ مخالفت کر رہے تھے کہ وہ اپنے آپ کو خدا کہتا ہے مسیحت آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ مسیح اسو کو خدا مند اور خدا مانیں مانیں تو ماں کہتا ہے کہ اے میرے خدا مند اے میرے خدا تو خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ مسیح اسو خدا مند ہے آج ہم دنیا میں بھی جاتے ہیں تو جب تک مسیح اسو کو خدا مند تسلیم نہیں کرتا ہم اس کو کرسٹینٹی کے ایمان کے دائرے کے اندر شامل نہیں کرتے تو یہ چیزیں امپارٹنٹ تھی ان کو ماننا ضروری تھا تو جو کتاب ان چیزوں سے کمپیٹیبل ہے کنسسٹنٹ ہے وہ کینن ہے جو ان چیزوں کے خلاف ہے وہ کینن نہیں ہے وہ حیرسی ہے اور اس سسنے میں مجھے لگتا ہے کہ رول خدس نے ان کے مدد کی ہوگی کہ کون سے کتابیں چاہتے ہیں وہ تو ہم کہہ رہے ہیں یہ بات تو تیہ ہے کہ ہولی سپیرت کا رول ہے لکھنے کے اندر رول کینن کے اندر بھی رول اور آج پڑھنے اور اس کی تشریح کرنے کے اندر بھی رول تو اس وقت بھی رول آف فیت بن چکا تھا آج بھی رول آف فیت یہ ہے کہ سالویشن ہسٹری سے ایون اور ٹیسٹرمنٹ کے اندر بھی کتاب شامل کی ہے اگر وہ سالویشن ہسٹری سے میچ نہیں کرتی کنسسٹنٹ نہیں ہے تو ہم اس کو ایک سائٹ پر کر دیں گے آسکر کل مین یہ کہتا ہے کہ اس کی یہ دلیل ہے کہ سالویشن ہسٹری کے ساتھ کسی کتاب کا مطابقت رکھنا بہت ضروری ہے ناظرین مجھے امید ہے کہ آپ اپنے سوالات کے جوابت کے بارے میں جان رہے ہوں گے اور ہم باسے ساتھ سے اور مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں میں اپنے اگلے سوال کے جانب بڑھوں گی پاس سبھ مجھے بتائے گا کہ کیا موجودہ دور میں بائبل مقدس میں 66 کتابیں ہیں مانا جاتا ہے ان کتابوں کو بنیادی طور پر تو کینن ہوئی ہے یہ تو تیہ ہو گیا اور ہمارے پاس جو ریٹن صورت میں اب تو ہم نے پہلے کتابیں الگ لگتی لیکن اب ہم نے ان 66 کتابوں کو ایک جل میں کر لیا تو جو بائبل ہمارے پاس اویلیبل ہے 66 کتابیں اس میں شامل ہیں لیکن 1961 میں پروفیسر کرٹ ایلنڈ نے ایک نظریہ پیش کیا تھا وہ کہتا ہے کہ جو نیو ٹیسٹرمنٹ ہے اس کو اب ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ نیو ٹیسٹرمنٹ اور ٹیسٹرمنٹ کو اس نے تھوڑا مقصر کر دیا اچھا تو یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ روایتی کینن کے باریکس ہے یہ جو کینن ہے اس کو چلیں اور آسان میں ہمارے ناظرین کے لیے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ کینن ویدن کینن تو کینن ویدن کینن کا مطلب ہے یہ ہر شخص کی ذاتی سمجھ پر منحصر ہے اب آپ کہیں گے کہ یہ کینن ویدن کینن تو میں نے پہلی دفعہ سنا تو ناظرین بھی ہو سکتا پہلی دفعہ سنجھے کہ کینن یہ مثلا ایون جینیکل ٹریڈیشن اور لوتھرن ٹریڈیشن یہ ہے وہ پولوس کے جو چار بڑے خطوط ہیں کرنسیوں کا دونوں خطوط گلتیوں اور رومیوں وہ ان کو افیکٹیو کینن مانتے تھے مطلب مانتے تو وہ پوری بائیبل کے لیکن وہ زیادہ ان چار حصوں پر زیادہ ایمفیسائز کرتے ہیں تو یہ جو کینن ویدن کینن ہے یہ مختلف لوگ جو ہوتے ہیں مختلف سکالر ڈیفرنٹ ان کے خیال کے مطابق ڈیفرنٹ ہوتی ہے بعض لوگ کہتے ہیں جی چار وانہ جیل جو ہماری کینن تو یہ ہے پڑھ تو پوری بائیبل کو رہے ہوتے ہیں لیکن زیادہ وہ ڈیپینڈ انہی پہ کرتے ہیں اور میں ابھی کالی بات کر رہا تھا ایک دوست سے وہ کہہ رہا میرے لیے تو امثال کی کتاب یہ اس کانوار ہے وہ اس کا کینن ہے وہ کہتا ہے مجھے تو امثال کی کتاب بہت اپیل کرتی ہے سوسی طور پر اس نے اپنے ٹیبل پر لکھ کے آیت وہ رکھی دیا کہ اپنے بچے کی اس را پر تربیت کر جس را پر اس کو جانا ہے جانا وہ بوڑا ہو کر بھی اس را سے کبھی نیٹے گا تو اس طریقے سے کینن مختلف لوگوں کے ذہن کے مطابق ہے مختلف ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کینن ویڈن کینن یعنی پاس صاحب آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ اپنی دانس کے مطابق مانتے تو بری بائیبل کو ہیں لیکن بعض اسوں کو اپنا منشور بنا کر زیادہ امیت دیتے ہیں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں یہ ایکچلی وہی سوال ہے جو آپ نے پہلے پوچھا تھا اسی کو آپ نے تھوڑا آگے بڑھایا کہ سم ٹائم لوگ جو پریزن لٹریچر جو اختوت جیل میں لکھے گئے ان کو زیادہ امیت دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ریل کینن تو بھئی یہی ہے تو وہ کینن کینن ویڈن کینن کو وہ مان رہتے ہیں تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ بعض لوگ یہنہ کے خط کو زیادہ امیت دیتے ہیں او ایم ٹیم والے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ گیر قوم گیر قوم ہاں وہ بھی خطوت کو بھی لیکن میں گاسپل کی بات کر رہا گاسپل آف جان تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ گیر قوم کو گاسپل آف جان دے دیتے ہیں ایوینجلزم کے مقصد کے لیے تو یہ گاسپل آف جان تو بڑی مشکل ہے اور خاص کر مارے مسلمان بھائیوں کو وہ تو پڑھتے ہی چھوٹتے ہی کہیں گے کہ گاسپل آف جان مسیح کو خدا ثابت کر رہی ہے اللہ حالوالہ وہ تو اللہ حالوالہ پڑھنا جہاں رہتے ہیں وہ کہہ رہے چونکہ جارج ورور کو اس کی ٹیچر نے گاسپل آف جان دی تھی اس لیے ہم وہی دیتے ہیں تو مقصد یہی ہے کہ کچھ لوگ کینن اپنی فرق فرق بنا دے سم ٹائم لوگ اول ٹیسٹرمنٹ کو بھی اپنی کینن سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں جو حریعت کی کتابیں ہیں جو موسیٰ کی ان کے لیے وہ کہتے ہیں ہمارے لیے یہ بہترین کتابیں ہیں ہم تو ان سے ہی زیادہ کیا کہتے ہیں کہ روحانی فیض اٹھاتے ہیں تو ہے مختلف لوگوں کے ذہن میں کینن کے بعض لوگ کہتے ہیں باس اب رومن کا جو خط ہے وہ مینی بائبل اسے کہتے ہیں کیا یہ درست بات ہے اگزیکٹلی سم ٹائم لوگ کہتے ہیں کہ بعض سکالرز نے کہا کہ رومیوں کا خط مینی بائبل ہے مینی بائبل ہے اگین جب وہ اس کو مینی بائبل کہتے ہیں تو یہ بھی کینن ویدن کینن ہے کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری کینن رومیوں کا میں خود ذاتی طور پر رومیوں کے خط سے بہت متاثر ہوں اس کی سمجھ لیں کہ وائی رومیوں کا خط تغیر آپ پڑھ لیتے ہیں نا تو یہ پوری بائبل کا نچوڑ ہے آپ کو پوری بائبل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے رومیوں کا خط آپ کو خدا کا مکمل منصوبہ سمجھا دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ تھوڑا سا تھوڑا سا مشکل خط لگتا ہے مجھے تو میں یہی کہنے لگا تھا کہ تھوڑا سا اس میں پرابلم پرابلم اس میں یہ ہے کہ رومیوں کا خط اس وقت تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گا جب تک آپ پوری بائبل پڑھتے رہے ہیں لیکن یہ بات اپنی جگہ پھر بھی مسلمہ ہے کہ رومیوں کا خط کو اگر ہم کہیں کہ منی بائبل یا کینن تو یہ مکمل خدا کا منصوبہ آپ کو سمجھا دیتا ہے پرسو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ نئے ادامے میں چاروں ناجیل جو مندرج ہیں انہیں مسیح کے مختلف شاگردوں نے لکھا مطی مرکل سلوکا یوہنہ نے تو مسیح سوپر جو انجیل اتری وہ کانا ہے یہ اسلامی سوال ہے ہمارے مسلم بھائی پوچھتے ہیں ہمارے مسلمان دوست جو ہے وہ اکثر یہ سوال کرتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ مسیح پر کتاب اتری تھی ہمارا نظریہ تھوڑا فرق ہے بلکہ میں جو کرسچن ناظرین ہیں وہ بھی اس کی تصحیح کرنے یا درست طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ مسیح اسو خدا تھے اور وہ عزل سے تھے وہ الفہ اور امیگہ اول اور آخر اور زمینی خدمت کے دوران وہ انسان بن کر زمین پر آئے تھے اور چونکہ وہ خدا تھے ان پر نہ کوئی کتاب اتری تھی نہ اترنی چاہیے تھی خدا کی صفت یہ ہے کہ خدا جو کچھ بولتا ہے وہ الہام ہوتا ہے وہی الہام ہے وہ کسی نے بڑا خوبصورت مرتضی برلاس میں ایک خیر کہا ہے کہ جتنا قریب لائے گیا میں سلیم کے جو کچھ کہا زبان سے انجیل ہو گیا تو مسیح اسو جو کچھ زبان سے زبانے مبارک سے کہتے تھے وہ انجیل تھا ان کو لکھنے کی ضرورت نہیں تھی نہ ان پر الہام ہوتا تھا بل نہ ان کے پاس کوئی جبرائیل فرشتہ آتا تھا خدا میں سے خدا تھے جی وہ تو خدا تھے خدا سے تو یہ بات درست ہے کہ شاگردوں نے انجیل کو لکھا لکھنا ہی شاگردوں کو چاہیے تھا شاید بعض لوگوں کو یہ بات کھٹکتی ہے کہ شاگردوں نے کیوں لکھا بھئی لکھا لکھا کہ وہ ساتھ ساتھ رہے جو واقعہ تنہوں نے دیکھے وہ ٹھیک حرول کو اس کے الہام سے بھی لکھا اور قرآن مجید میں سورہ المائدہ کی غالبن ایک سو گہرہ آیت میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے حواریوں پر وہی نازل ہوتی تو میرا نہیں خیال کہ ان کو سمینے میں کوئی دکت پیش آنی چاہیے دکت نہیں ہوتی ان کے کلام میں یہ حوالہ جاتھ دے گئے ہمارے کرسٹن بھائیوں کو بھی یہ بات سمینی چاہیے کہ مسیح یسو جو کچھ بولتے تھے وہ انجیل تھا وہ کلام تھا وہ الہام تھا کیونکہ وہ خدا تھے ان کو کسی سورس کی ضرورت نہیں تھی البتہ شگردوں نے کتابی صورت میں اس کو لکھا پیش آنی ایک اگلے سوال میں پوچھنا چاہوں گی ہمارے ناظرین کے ذہنوں میں یہ سوال اور بہت سارے لوگوں نے ہمیں یہ سوال بھیجا بھی کہ پیش آنی سے پوچھا جائے کیتھلک بائیبل میں وہ بہتر کتابیں ہیں اور جو پروٹسٹن بائیبل اس میں چھاسٹ کتابیں ہیں تو پھر تو پیش آنی تحریف ہو گئی نا آپ اس بارے میں کیا کہیں گے ٹھیک ہے سوال آپ کا بڑا امپارٹنٹ ہے دیکھیں چار پانچ گروپ ہیں اچھا مثلا یہودی جو ہیں وہ تھرٹی نائن کتابوں کو مانتے ہیں اگین جو ہم بات کر رہے تھے نا کینن ویدن کینن چلو یہ وہ تو نہیں لیکن اس سے ملتی جلتی بات یہ ہے ٹھیک ہے پانچ گروپ ہیں چار پانچ گروپ ہیں اور سارے کے سارے گروپ ایک مفروضے پر کتابوں کو مانتے ہیں مانتے ہیں مفروضہ یہ ہے کہ ان کے پاس جو کتابوں کا سیٹ ہے یہ اس کائنات کے خالق اور مالک کا دیا ہوا ہے یہ مفروضہ ہے مثلا جو یہودی اسرائیلی ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے پاس جو تھرٹی نائن کتابیں ہیں یہ وہ کتابیں ہیں جو خدا نے تھرٹی نائن اول ٹیسٹرمنٹ کی کتابیں ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ دراصل وہ کتابیں ہیں جو خدا نے لکھوائی ہیں اس لیے وہ انہی تھرٹی نائن کتابوں کو کینن مانتے ہیں انہی کو اپنے سینے سے لگا کر رکھتے ہیں اور ان 39 کتابوں کی خاطر وہ کٹنے مرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں جو پروٹیسٹنٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ جو خدا نے لکھوائی ہیں کتابیں وہ 66 کتابیں ہیں اس لیے وہ ان 66 کتابوں کو کینن مانتے ہیں اور ان کتابوں کے لیے کٹنے مرنے کے لیے تیار ہیں انہی سے اپنا وہ ایمان اخص کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جو ہمارے کیتلک بھائی ہیں وہ کہتے ہیں جی نہیں جو وہ کتابیں ہیں وہ 72 ہیں وہ ان کو مانتے ہیں اچھا اسی طرح ایک اور گروپ ہے ہمارے مسلمان دوست ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں دراصل کتابیں چار ہیں وہ کہتے ہیں وہ چار کون کونسی ہیں توریت زبور انجیل اور قرآن وہ کہتے ہیں چار کتابیں ہیں اب جو پہلے تین گروپ ان کا جب میں نے ذکر کیا ہے تو وہ جو بھی گروپ ہے جن کتابوں کو مانتا ہے ان کتابوں کو ایک جلد کر کے انہوں نے اپنے پاس رکھا وہ اس کو پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں اس سے اپنا ایمان اخص کرتے ہیں اس سے تقویت پاتے ہیں تینوں گروپ لیکن چوتھا گروپ جو ہمارے مسلمان دوست ہیں وہ کہتے تو یہ ہیں کہ چار کتابیں ہیں الہامی ہیں لیکن مانتے صرف ایک کو تو اس لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ بجائے ان تین گروپوں پہ تنقید کریں تنقید تو ہمیں ان پہ کرنی چاہیے کہ جو مان چار کھرے ہیں کہتے چار ہیں مانتے ایک کو آپ کو چاروں کو ایک جلد میں کرنا چاہیے تھا اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے نہیں اس کی یہ وجہ اس کی یہ وجہ وغیرہ وغیرہ تو اگر آپ نے ایکسپلینیشن ہی دینی ہے تو پھر جو بہتر کو مانتا ہے جو 39 تو سب کے پاس اپنی وجوہات موجود ہیں تو اس سے تحریف نہیں ثابت ہوتی یہ اس گروپ کی انڈرسٹیننگ پھینڈ 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 بہت شکریہ پاسو صاحب ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں میں پاسو صاحب کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جنہوں نے اپنی قیمتی رائے سے ہمیں نوازا اور میں ناظرین آپ سے ہی کہنا چاہتی ہوں کہ سچ کو جانیے سچ کی تلاش کیجئے کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے جب تم سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی اگر آپ کے ذہن میں ان باتوں کو لے کر کوئی بھی سوال ہے تو ہماری سکرین پر ہمارے نمبر فلیش ہو رہے ہیں آپ ان نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں جب تک کے لئے خدا حافظ خداوند کا فضل آپ کے ساتھ ہمیشہ ہوتا رہے شکریہ موسیقی